ہمارے بلال صاحب بودلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے گفتگو کریں گے سر سب سے پہلے یہ بدے گا کہ آج کچھ وقلہ نے انکشافات کیا کہ خان صاحب کو سلوپ پائزنگ دی جاری ہے مسلسل یہ جو ہے بیانیا وقلہ کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بات میں کوئی صداقت ہے میں ایکچلی یہ والی بات سنے بھی نہیں اور ویسے بھی انتہائی اصاص چیز ہے تو اس لئے اس پر نوکمنٹ سے کہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پارٹی کہ اگر وقلہ کہہ رہے ہیں تو وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا مجھے انتازہ نہیں ہے بلالا آج خان صاحب سے وقلہ کچھ ملے بھی ہیں اور خان صاحب کی اگر حالت کے بارے میں بات کریں تو ایک دو دو طرح کے طریقے پنایا جا رہے ہیں کسی کے لئے مشین گھر پہ پہنچائی جاتی ہے بائیو مائٹرک اور کسی کے لئے جیلوں میں بھی سہولیات میں اثر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں تو پوری قوم کو کوئی شک نہیں کہ خان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے اور انہوں نے کبھی کسی لیڈر کو ایسے دیکھا نہیں کھڑا آج تک انہوں نے صرف جو پلیٹیکل لیڈرز ہیں اپنے لئے استعمال کی ہیں اگر پاکستان میں کسی نے انکار کیا ہے کہ میں کسی کے ہاتھ پہ نہیں کھلوں گا میں استعمال نہیں ہوگا میں صرف اپنی عوام کی حقوق کے لئے لڑوں گا تو وہ عمران خان ہے جب آپ سے کوئی شخص ٹوٹ نہ رہا ہو تو آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسے توڑا جائے اب آپ نے باقی لیڈرز کو بنواز شریف وغیرہ کو بھی دیکھا جیل کٹتے ہوئے میرا لیڈر کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ جیل میں مجھے کیا سلطے دیجئے میرا لیڈر کیا مانگتا ہے ان سے قرآن صرف نبی پہ کتاب اور کرنے کے لئے ایکسرسائز آپ لوگ وہاں میڈیا والے اس چیز کے علاوہ خان نے کبھی کوئی اپنے لیے سہولت نہیں مانگی کہ مجھے یہ سہولت دیجئے خان کہتا ہے کہ میں ایک سال رہوں میں دس سال رہوں میں جیل کٹوں گا اپنی عوام کی ازادی کے لیے اور یہی ہمارا یقین ہے اور اسی یقین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ جیل کے باہر کرے اور انشاءاللہ تعالی میرے خان پر اپنے رب کرم کرے گا اور خان بہت جلد باہر آئے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد باہر آئے گا اجیسے سیر کچھ لوگوں کے طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب ہو سکتا ہے کہ ڈیل کر لیں آپ کو لگتا ہے ڈیل کر رہے گی خان صاحب جو لوگ خان کو جانتے ہیں جو لوگ خان کو نظریہ کو جانتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے خان میں نے آپ کو یاد ہے خان جیسا تو ماں نے کبھی دوسرا جنہ ہی نہیں یہ پاکستان کی عوام دیل والی جو بات ہوتی ہے یہ جو انکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی سچا ریال لیڈر دیکھا ہی نہیں ہوا یہ خان کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی خان ثابت کرے گا ایک دن جیل میں رہتا ایک سال رہے جتنی در رب نے حکم ہے رب کے حکم کے بغیر تو آپ کا پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا خان ڈیل نہیں کرے گا خان ڈیل اس لیے نہیں کرے گا کہ خان اس قوم کے لیے کھڑا ہے خان کی کونسی باہر شگر ملے جدادیں فلیر فیکٹریاں چل رہی ہیں یا اس کی ورست کو خطرہ ہے کہ ڈیل کر کے بہر آئے کہ اپنا کاروبار سنبھالا ہے خان کا تو کچھ ہے ہی نہیں خان کا تو اساس ہے ہم لوگ ہیں جو خان کے ورکر ہیں ہم خان کا اساس ہیں تو خان کا اساس ہے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار کرنا تو خان کیوں ڈیل کرے گا یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مرد ہے اور مرد ڈیل نہیں کرتے جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اگر ڈیل نہیں ہو گئی تو پھر الیکشن میں خان صاحب کا آنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے دیکھیں بطور آپ مجھے ایک بات کا جواب دے وزیراعظم بنانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی آپ دیکھیں خان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ترین مسلمان لیڈر ہے مسلم امہ کا وہ لیڈر مانا جاتا ہے یہ رب ڈال رہا ہے نا لوگوں کے دلوں میں محبت آپ وزیراعظم بن جائے آپ کا کوئی کام بھی ہی اتنا ہو آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی خان کے لیے ادھا میٹر نہیں کرتا کہ میں وزیراعظم بنوں گا یہی میرا عیم ہے خان کا عیم ہے ایک ازاد ملک ایک ازاد فارن پلیسی اور اپنی مضبوط خوددار خودمختیار قوم خان وہ قوم بنانا چاہتا ہے جو بریانی کی پلیڈ پر تالی بجانے نہ جائے جو خان وہ قوم چاہتا ہے کہ اگر خان غلط کرے تو قوم کا نوجوان اٹھ کے سوال کرے خان ایک شعور والی غیرت مند قوم دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادھے میٹر نہیں کرتے الیکشن میٹر نہیں کرتے وزارت عظم میٹر نہیں کرتی خان کا نظریہ میٹر کرتے سار کر لامج یونیورسٹی میں نگران ہمارے جو وزیراعظم ہیں کاکر صاحب گئے ہیں وہاں سے انہیں اپنی سپیچ کیا اور اس کے انڈ پر نوجوانوں نے طلبان طلبات نے ان سے کچھ سوالات کی ہیں جو ایسے سوالات جو ہر ایک پاکستانی کو کرنے چاہیے آپ نے اگر ویڈیو دیکھے تو کیا کہنا چاہیں گے اس حمالے سے یہی تو میرا خان چاہتا تھا کہ قوم کا پڑا لکھا نوجوان اپنے حق کے لیے کھڑا ہو اور جو سے غلط سمجھے وہ غلط کو غلط کہے اس صحیح کو صحیح کہے تو خان قام یاب ہو گیا اس قوم کا استاد اس قوم کو مرشد اس لیے تو نہیں کہہ اس لیے تو مرشد کہتے ہیں خان اس سبق سکھایا ہے قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب اب سب لوگ جانتے ہیں خان نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب میں ہوں تو کسی سے ڈرنا نہیں جب آپ کا یقین اپنے رب پہ کامل ہوگا پھر ہی آپ کسی سے نہیں ڈریں گے یہ خان کے سبق پہ ہے یہ خان نے سکھا دیا اس قوم کے نوجوانوں کو شہر خان نے وہ شہر دے دیا ہے کہ اگر طریقہ انصاف کا کوئی لیڈر کوئی غلط بات کرے گا تو یہ نوجوانوں سے بھی سوال کر لیں گے یہ خان کا دیوہ شہر ہے سر یہ ایک آخری قصہ ہے کہ بائیس کور عوام جو جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب جس سے لاکھ امید ہیں لوگوں کو اس پابندے سلاسل ہیں کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو باہر میں نے تھوڑی در پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا خان کا یقین بھی اپنے رب پہ ہے جتنے اعتماد کے ساتھ وہ اندر بیٹھا ہے جتنی بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہا ہے ہمارے عوام کے اعتماد پہ نہیں وہ تو رب کے اعتماد پہ بیٹھا ہے ایک ازمائش ہے نا تو میرا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس قوم کی خان کے لئے دعائیں ہیں خانہ کعبہ کے لئے دعائیں ہیں فلسطین کے مسلمان عمران خان کو پکار رہے ہیں تو رب میرا بھی تو دیکھ رہا ہے نا یہ ازمائش ہے انشاءاللہ ہماری بھی دعائے کہ اللہ تعالیٰ یہ ازمائش ختم کرے جب میرے رب کا حکم ہو جائے گا پھر کوئی شخص اسے اندر نہیں رکھ سکے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جس غیرت کے ساتھ اس نے گرفتاری دیتی اسی غیرت کے ساتھ ہی واپس آئے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈیاللہ سے زمان پارک تک وہ جو آیا نا باہر استقبال کروانے باہر کے ملک سے میرا خان یہاں سے نکل لے پھر ہم دکھائیں گے استقبال کہتے کسے ہیں ڈیاللہ سے لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیاللہ سے لے کے زمان پارک تک کوئی سڑک کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں عوام نہیں ہوگی یہی میرے خان پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خان باہر آئے گا جس طرح کے حالات ہیں اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو کیا وزیراعظم نواز شریف نظر آ رہا ہے نواز شریف لیکن نواز شریف کا وہ جو چار اینکر جنہوں کو پیسے دیئے ہیں وہ کہتے ہیں دوار پہ نواز شریف کا نام لکھا گیا ہے بطور وزیراعظم تو وہ دوار ہم گرا دیں گے جس پہ نام لکھا ہوگا خان کا نام دلوں پہ لکھا ہوگا ہے یہ سیمنٹ بجنی ایٹوں پہ نواز شریف کا نام لکھ لیں ہم دوار گرا دے گی ہر دیوار خان دل میں رہتا ہے یہ دل کیسے گرائیں گے خان بائیس کروڑ عوام کے دل میں رہتا ہے نواز شریف کا نام خمبے پہ لکھ دو دو بطور وزیراعظم دوار پہ لکھ دو وہاں خمبہ اکھاڑ دے گی دوار کرا دے گی مزا تو تا بہنا جیسو بائیس کروڑ کے دل میں خان بستا یہ دل کرا ہو یہ دل اس وقت ہی کرے گا جب جان نکلے گی الیکشن کے لیے کینی ڈیٹس کی بھی ضرورت ہے لیکن سارے کینی ڈیٹس تو چلے گئے ہیں پیٹی آئی سے دیکھیں میری بات سنیں خان کو کوئی کسی حلقے میں کسی کینی ڈیٹس کی کمی نہیں لڑ سکتے ہیں جو لینلارڈ جدیردار یا جن کے باپ دادا کی وراثت ہے ساملی خان یہ سوچ بدل دی ہے آپ ایک بات میری قوم کو دے دیں پورے ملک میں جو مرضی جس کو خان کھڑا کرے پہلی دوہ طریق میں ہوگا پورے ملک میں ایک ہی شخص سیلیکشن لڑ رہا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی انتخابی نشان بلہ جس کا ووٹ جہاں مرضی بنا دیں عوام نے صرف ایک شخص کو ووٹ دینا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی اس کا انتخابی نشان ہے بیٹ کینڈیڈ میٹر نہیں کرتے بیٹ میٹر کرے گا عمران احمد خان نیازی میٹر کرے گا میرا خان آپ کو ٹکر دے آپ بھی جیت ہوگے قوم نکل گئی ہے وہ الیکٹیبل سے ویڈر لار سے خاندانی سیاست سے یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے میں بھی لیکن لڑ سکتا ہوں وہاں بھی لیکن لڑ سکتے خان یہی تو چاہتا تھا اچھا شیخ رشید احمد صاحب نے جس طرح نو مئی کے حوالے سے بولے کہ وہ گندے لوگوں کا کام تھا اس طرح کی باتی اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی میں تو بہت پہلے کہہ رہا ہوں نو مئی کا جو بینیفیشری ہے جس نے نو مئی سے فیدہ اٹھایا ہے اس ہی نے نو مئی کیا ہے کوئی بھی آپ اکرنس کرے گا اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے نو مئی کا فیدہ امران خان نے اٹھایا ہے پارٹی بین پارٹی کے بندے پریس کافرنس کیے جا رہے ہیں کچھ جیل میں پڑے ہیں یہ فیدہ تو نہیں فیدہ تو نوائی سریم نے اٹھایا ہے یہ ان لوگوں نے مینج کیا ہے خان کو گرانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی انہوں نے اس اتجاز کو مینج کیا اپنے بندے بھیجے اور میں برملا کہہ رہا ہوں خان کو بہر آ لے لیں دیں نو مئی کی صاف شفاف تقیقات کر لیں طریقے انصاب نو مئی والے نہیں نکلیں گے نہ یہ وہ قوم ہے نہ یہ وہ قوم رہی ہے جو اب کسی کو اپنے اوپر مسلط ہونے دے گی اگر کوئی زبردست ہی ہمارے اوپر مسلط کرے گا ہمیں دیوار کرانے بھی آتی ہے ہمیں کھمبہ اکھارنا بھی آتا ہے بہت شکریہ سب